اور پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ اپنے نام کے ساتھ آپ نے جو حقانی لکھا ہوا ہے تو حقانی واقعی افغانستان میں کوئی پشتون قبیلہ ہے جس طرح ہمارے وزیراعظم کہہ رہے ہیں جو حقانیہ کا آپ نے بڑا اچھے ایکسپلین کیا ہے جو لوگ دارلوم حقانیہ کوڑا خٹک اسلامی یونیورسٹی اور اسلامی مدرسے سے جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ایک اعزازی طور پہ اور وہاں پہ وہ پڑھ کے جب ڈگری ہورڈر بنتے ہیں اور ان کی دستار بندی ہوتی ہے پگڑی ان کو وہاں سے ملتی ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک یادگار کے طور پہ ہمیشہ سے حقانی لکھتے ہیں کہ میں حقانیہ کوڑا خٹک کا ریلیجیس ایڈیوکیشن میں نے وہاں سے کی ہے جو اسلامی شرعی تعلیمات ہیں قرآن حدیث سنت اور فقہ کی میں نے وہاں سے سیکھی یہ سیم ایسے ہی ہے کہ جیسے عمران خان یا بے نظیر بٹوں مرہومہ یا کوئی اور لیڈر اپنے ساتھ اکسفورڈین یا ہرورڈین لکھ لے یا ایچی سن کے جو پڑھنے والے لوگ ہیں اور وہ بھی اپنے ساتھ ایچی سن کا لکھتے ہیں اور برنحالی جیسے ہمارے ہاں ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے کوئی جامعہ اشرفیہ کا لکھتے ہیں کہ اشرفی فلان بلکہ یہ جو ہمارے ہاں تعلیمی ادارہ ہے دینی وہاں پڑھنے والے ہمارے بزرگوں کے کینے پہ ستر تریتر پچھتر چھینٹر سال سے انیس سو سنتالیس پہ جامعہ دارلو میں حکانیہ کا قیام میرے گرینڈ فادر شیخ علی صاحب مولانا عبدالحق صبر مولانا لے کیا چیٹی روڈ پشاور پہ وہ ہے اور بڑا اوپن کھلا ادارہ ہے دنیا اس میں آتی ہے دیکھتی ہے سرچ کرتی ہے تو وہاں سے لوگوں نے حکانی لکھنا شروع کیا بلکہ شروع میں جب دارلو میں حکانیہ بنا تو وہ اکولہ خٹک کے ایک بازار میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی مولانا عبدالحق صاحب رحم اللہ علیہ کی تو اس پہ کسی پلر پہ کسی نے لکھ دیا ایک سٹوڈنٹ طالب نے کہ دارلوم حکانی تو جب سنا ہے کہ جب مولانا حسین احمد مدنی صاحب دیوبن سے آئے اکولہ خٹک کا وزر کرنے اور انیس سو نائنٹین تھرٹی سکس میں انہوں نے ایک پرائمری سکول کی اسلامی مکتب سکول کی بنیاد وہ اپنے شاگرد مولانا عبدالحق صاحب رحم اللہ علیہ کے کینے پہ رکھی تو انہوں نے اس کی تصحیح کی کہ یہ دارلوم حکانی نہیں بلکہ دارلوم حکانیہ ہونی چاہیے تو یہ اس وقت کہ ایک سٹوڈنٹ طالب علم نے آج سے اسی پچاسی سال پہلے ہی اس پیلر پہ مسجد کے دارلوم حکانی لکھ دیا مدرسہ حکانی تو بزرگوں نے اس کی تصحیح کی اور اس کو کہا کہ نہیں دارلوم حکانیہ تو اسی دن سے دارلوم حکانیہ آپ لوگوں کا انگلیش میڈیم مارڈل سکول بھی ہے بلکل انگلیش میڈیم مارڈل سکول حکانیہ کے اندر ہی ہے اور وہ ایف اے سی اور ایف اے تک وہ پرائمری لیول سے لے کے پڑھاتا ہے بلکہ یہ مزے کی بات ہے کہ جو لوگ ہمیں بڑے انتہا پسند اور سخت قسم کے لوگ سمجھتے ہیں تو جب حضرت مولانا عبداللک صبر مولانا دیوبن میں ٹیچر تھے اور وہاں سے سٹوڈنٹ بھی تھے وہاں سے فغارق التعاصیل ہنڈیا سے ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے نائنٹین ترٹی سکس میں سکول کی بنیاد رکھی بعد میں انہوں نے سینٹالیس میں دارلوم حکانیہ کی بنیاد مین سڑا کا کوڑا خٹک میں رکھی تو کتنے طلبہ ہیں دارلوم حکانیہ میں اور سکول میں کتنے طلبہ ہیں سکول میں تو ہمیشہ بڑے بڑے لوگ وہاں سے سکول کے ڈاکٹر مولانا شریلی شاہ مدنی صاحب جناب اجمل خٹک صاحب مولانا سمیو الحق شہید یہ سب اس سکول کے پڑے ہوئے سٹوڈنٹ سے پروفیسر افضل رضا بڑے بڑے نام ہیں عدیبوں رائٹرز میں اور سیاستدانوں میں وہاں سے پڑھیں اجمل خٹک بھی وہاں سے پڑھیں کیونکہ ایک ہی سکول تھا اس وقت اکوڑا خٹک میں ہمارے محلے اور گھر اور مسجد مولانا عبدالحق کے ساتھ جہاں سے اجمل خٹک صاحب نے تفسیر قرآن اور یہ اپنے استاد مولانا عبدالحق صاحب سے پڑھی لیکن بعد میں ایک سیاسی اختلاف ہوا اور وہ دوسرے راستے پہ چل پڑے لیکن ہمیشہ عدب کو ملود خاتر انہوں نے رکھا تو طلبہ کی تعداد حکانیہ ہائی سکول میں ہمیشہ سے ہزار بارہ سو رہی ہے ابھی ہم نے اس کو تھوڑا کنٹرول کرنے کے لیے کہ اس کا سٹینڈرڈ زیادہ جائے تو پانچ چھ سو پہ کر دیئے کہ وہ ڈبل سٹوری ہے اس میں ہم اس کا سٹینڈرڈ بلاند کر سکیں تو اس کے لیے ذرا سٹوڈنٹس کی تعداد ہم نے کم کی ہے اور دارلوم حکانیہ میں جو طلبہ پڑھتے ہیں سالانہ تو وہ بھی ساڑھے چار پانچ ہزار چھوٹے بڑے اور بنات خواتین کی بچیوں کا مدرسہ شامل کر کے چار پانچ ہزار سٹوڈنٹ بیق وقت وہاں رہتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں مولانا فضل رامان صاحب بھی وہاں پڑھے ہیں مولانا فضل رامان صاحب کورا خٹک سے پڑھے ہیں اور میرے دازہ جان شیخ علیہ حضرت مولانا عبدالحق صبر ملالے اور میرے والد صاحب قائد جمعیت اور شہید اسلام شہید پاکستان شہید جہاد افغانستان شہید نامو سے رسالت حضرت مولانا صاحب علیہ شہید کے خصوصی شاگردوں میں تھے اور ان کے ساتھ زیادہ محبت اور تعلق کا رشتہ آئیس لیے تھا کہ وہ حضرت مولانا مفتی معموض صبر جو اس وقت کی متحدہ جی ای آئی کے امیر تھے اور صوبہ سرط کے پی کے چیف پنیسٹر بھی تھے تو زیادہ مولانا صاحب علیہ صاحب ان کا خیال رکھتے تھے کہ ہمارے مولانا مفتی معموض صاحب کے صاحب زادے ہیں تو ان کی وہی پہ تعلیم اور تربیت آٹھ دس سال ہوئی مجھے آج بھی یاد ہے جب میں دس سال کی ایج میں تو زیادہ خیال رکھنے پہ آپ پچھتا نہیں رہے ہیں کہ پوری جماعت انہوں نے آئی جے کر دیکھیں جن سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں تو وہ کبھی کبھار تھوڑا سا آپ کو ستھاتے بھی ہیں کبھی تھوڑا کبھی کم بارحال لیکن اس وقت دس سال میری عمر تھی جب میں وہاں پہ سکول پہ پڑھتا تھا اور کانیا کے اندر تو مجھے ان کی وہ جوانی یاد ہے وہاں پہ ان کے برامدہ اور کلاس روم میں اٹھنا بیٹھنا پھرنا لیکن مولانا عبدالحق صاحب مرحوم کی زندگی میں تو اکٹے رہے نا جب آپ کے والد صاحب بنے اور درخواستی گروہ بنا تو پھر تنازع آگی نہیں میرے والد صاحب مولانا عبدالحق صاحب بھی حیات تھے جب مولانا عبداللہ درخواستی خانپور کے رحم اللہ علیہ ان بزرگ ہستی نے مولانا صاحبی الحق کا انتخاب اس وقت کیا اور ان کو خود امیر بنے اور مولانا صاحبی الحق سینیٹر کو اس وقت جمعیت علماء اسلام پاکستان کا اپنی گروپ کا جنرل سیکٹری بنایا اور ان کی زیادہ سوچ یہ تھی کہ چونکہ مولانا صاحبی الحق شہید نے سینیٹ آف پاکستان میں تنہ تنہا حضرت مولانا قادم لطیف صاحب رحم اللہ علیہ سینیٹر کے ساتھ شریعت بل پیش کیا ہے اور وہ بڑے اچھی طریقے سے اس کو پارلیمنٹ میں سینیٹ میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو آگے لے جا رہے ہیں اور پاکستان میں اسلامیزیشن کی جدوجید کر رہے ہیں تو اور وہ مولانا عبداللہ موجہ یہ بھی تھی کہ وہ غیر جماعتی انتخابات جنرل زیادہ الحق کر رہے تھے تو کچھ جماعت اسلامی اور آپ لوگوں کی زیادہ الحق سے بنتی تھی اور مولانا دوسری طرف جو ہے ام آ ڈی میں تھے ملکل ام آ ڈی اور یہ چیزیں اس وقت اختلاف کی مختلف چیزیں صورت بنی کچھ علماء کا اختلاف تھا کہ ہم نے بے نظیر بٹو مرہومہ شہید کی پارٹی میں ہم نے نہیں جانا جلال الدین حقانی صاحب کس وقت یہاں پہ پڑے یہ میرے خیال بے جی آفٹر تقریباً چالیس برس پہلے کی بات ہے چالیس برس اب میں ففٹی پلاس ہوں ففٹی میں ہوں سوییت یونین کے خلاف افغان جہاد کے آغاز سے پہلے پڑے تھے بالکل وہ وہاں پڑ بھی رہے تھے اور وہاں ٹیچر بھی تھے پڑا بھی رہے تھے جب ریشیا جب افغانستان میں داخل ہوا تو انہوں نے اور مولان یونس خالص بابا جی بھی دارلومیا کانی اکوڑا خٹک کے اولین شاگردوں میں مولانا عبدالحق صاحب کے تھے ان سے انہوں نے دور حدیث کی سند اور پگڑی ڈگری لی اور وہ اسی انہی دنوں خود ہی اپنی مرضی سے جب ریشیا افغانستان میں داخل ہوا تو جتنے افغانی پڑ رہے تھے وہاں پہ مختلف مدارس میں اکوڑا خٹک نہیں بلکہ ملک بر میں تو انہوں نے اپنا ایک فریضہ سمجھا کہ ہم اپنے ملک سے ریشیا کو باہر نکالیں ہم کسی کا تسلط برداشت نہیں کرتے اور ہم اپنے ملک کو کسی کافر کے ماتخت نہیں چلنے دیں گے لیکن یہ بات تو غلط ہے کہ طالبان کے جو پہلے امیر المومنین تھے مللہ محمد عمر وہ اکوڑا خٹک میں پڑے تھے اعزازی ٹگری تو آپ میرے خیال میں بلکل مللہ عمر صاحب رحم اللہ علیہ پڑا تھا لیکن وہ دعلم حقانیہ کے ٹیچر سے پڑا تھا جو دعلم حقانیہ سے فضلہ حقانی گئے اور اپنے ملک افغانستان گئے کندہ ہار گئے تو وہ ان کی عمر کم تھی ملہ عمر صاحب کی نوجوان تو اس وقت انہوں نے حقانی جو یہاں سے فضلہ حقانیہ علماء حقانیہ گئے تو وہ پاکستان کبھی رائے نہیں تو ہاں بلکل وہاں رہے اسی نسبت وہ اپنے آپ کو حقانیہ کے ساتھ جوڑتے تھے کہ چونکہ حقانیہ ایک بڑا مذہبی اور روحانی مرکز ہے اس خطہ میں پشتونوں کے بلٹ میں کبائل میں افغانستان اور پاکستان کے قریب کبائل کے سنٹر کے افغانستان کے بارڈر پہ تو اسی جذبے سے کیونکہ سارا جب برے صغیر میں لوگ افغانستان اور پاکستان کے لوگ انڈیا پڑھنے دیوبان جاتے تھے سنتالیس میں جب تقسیم ہوا تو اس کے بعد سے مولانا عبدالحق صاحب کو اپنے والد حضرت مولانا علاج ماروخ گل صاحب نے نہیں جانے دیا اور انہوں نے وہاں پہ اکانیا میں جب اکوڑا خٹک میں مدرسہ قائم کیا تو پورا افغانستان پھر وہاں جانا بند ہوا اور انہوں نے کہا پشتو زبان میں یہاں پہ تینی اسلامی تعلیمات دی جارہی ہیں تو اب اکوڑا خٹک میں پڑھیں گے یہی وجہ تھی کہ سارے افغانستان اچھا اسی طرح تو طالبان کے کچھ رہنما وہ دوسروں مدرسوں میں پڑھے ہیں کچھ ایسے ہیں جو انیورسٹیوں میں پڑھے ہیں مثلا اب ان کے ترجمان ڈاکٹر نئی میں وہ انٹرنیشنل اسلامی انیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں کچھ تو گیون دوسرے ملکوں میں بھی پڑھے تھے کسی اور مدرسے کو طالبان کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا دارالوم حقانیہ کو اور آپ لوگوں کو طالبان کے ساتھ کیوں جوڑا جاتے ہیں مثلا آخری دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ جو اشرف غنی بھی تقریریں کرتے تھے تو اس میں وہ آپ کے والد مرہوم کا بھی میرا بھی کھا میرا پیچھے کھا کانیہ کے پیچھے کھا تو کیا آپ لوگ واقعی وہ طالبان کے ساتھ کس حد تک آپ لوگ کی انوالمنٹ کی دیکھیں جی مولانا سمی الحق شہید آپ کو علم ہے کہ وہ ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہی رہے کشمیر پہ انہوں نے ہمیشہ بات کی فلسطین بیت المقدس کی آزاتی پہ انہوں نے بات کی شام عراق پہ انہوں نے بات کی برما پہ بات کی تو کیا اگر ہمارے پڑوس میں ایک افغانیوں جو ہمارے پڑوسی ہیں ہمارا تہذیب اور تمدن کلچر ایک ہے وہ برسہ برس سو سال سے زائد سے ان کا آنا جانا بلکہ برسو کئی صدیوں سے اسی خطے میں ہوتا تھا اور جب سے پاکستان بنا ہے اور اچھے تعلقات افغانستان کے مختلف ادوار میں ہمارے پاکستان کے حکمرانوں سے رہے نہ تورخم گیٹ ہوتا تھا اور نہ کندہار چمن کے گیٹ ہوتے تھے سارے ایک دوسرے کے ملکوں میں دونوں آنا جانا صحت کی سہولت اٹھانے کے لیے ہسپیٹلز میں ایڈوکیشنز میں تجارت کے لیے آنا جانا تو سیم وہ لوگ زیادہ افغانیوں کو قریب ترین علاقہ جو ہے تو وہ اکوڑا خٹک لگا پشاور کے تورخم کے بعد پشاور اور پشاور سے ایک گھنٹے گھنٹے یعنی وہ تو پڑھائی کی بات تو ٹھیک ہے اب اگر امریکہ کے حاملے کی مضمت ہو تو وہ تو شروع میں ایم ایم ای بنی تھی اس میں مولانا فضل عمان بھی تھے جماعت اسلامی بھی تھی دیگر مذہبی جماعتیں بھی تھی لیکن جماعت اسلامی کو نہیں جوڑا جاتا ان باقی ایم 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 ای شامل جماعتوں کو نہیں جوڑا جاتا اکوڑا خٹک ہی کو کیوں جوڑا جاتا ہے میرے والد مولانا سمیو الحق شہید ذرا کھل کے ان کی حمایت کر رہے تھے ان کی اخلاقی مورل پولیٹیکل سپورٹ ان کو دے رہے تھے ان کا جرم یہی تھا ان کا قصور اور گناہ یہی ٹھے رہا کہ وہ ان مظلوموں کو سپورٹ کر رہے تھے نہیں پریکٹیکلی بھی آپ لوگوں نے کبھی ہم پاکستانی ہیں تو ہم افغانستان آنا جانا ہوا ہے لیکن ہم نے کبھی وہاں جنگوں میں ہم شامل نہیں ہوئے نہ کبھی پاکستانیوں سے کہا نہ کبھی افغانیوں سے کہا جو سٹوڈنٹس علمات علباء پڑھ کے اپنے خطے میں جاتے تھے تو وہ اپنی مرضی سے اپنے ملک کو آزار لیکن یہ سلزام میں کتنی حقیقت ہے کہ یہاں پہ ان کو پناہ ملتی رہی یہ بلکل بکواس ہے پورے پاکستان کے مدارس افغانیوں کے آج بھی بڑھ رہے ہوئے ہیں جو پاسپورٹ پہ اور ڈکومنٹس پہ آتے ہیں اور پڑھتے ہیں پہلے بغیر پاسپورٹ کے پورے پاکستان کے مدارس میں پڑھتے تھے لیکن جب سے پابندیاں چند برسوں سے لگیں تو اب اپنے ایجوکیشن تعلیمی پاکستانی سفارت خانے سے افغانی سفارت وہ سارے ڈکومنٹس کے ساتھ وہ یہاں ایڈمیشن لیتے ہیں ہمارا چیک اینڈ بیلنس کا پورا ہے سسٹم میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کسی اگر کسی کو امریکہ یا یورپ یا لنڈن اس کو دہشتگرد کیتا ہو اور اس کو ہم نے پناہ دی ہوگا